نعرہِ تطبیر نعرہِ حسانت دوے ہاتھ جاکے نعرہِ ایبری پھر بھی نعرہِ ایبری حسینیات حسینیات یزیدیات آلِ محمد حریف صلی اللہ علیہ وسلم دیں حزتیں باوازِ براند صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ محمد و آلِ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا حمدین ایا کا ناپدبر ایا کا نستائیم ایک دن صرات المستقیم صرات اللہ زینا عامتا علیہم غید المقذود علیہم والزالین الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قرح واللہ احد اللہ السمج بسم اللہ الرحمن الرحیم قرح واللہ احد اللہ السمج لامیلت واللہ مجولت والمی اللہ احد قضالک اللہ ربی اللہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلوانکا ارہ وعلا عبائی فیاد حصہ عطی وفی کل حصہ سادم اللہ لمنہ ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی اس کے ناہو ازاقا توان وطہدیہو فیہا طویلا یا ربی صلی اللہ محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد یا کاشف القرب احمد حسین علیہ السلام ایک چپ کرب مومنی بحقیہ ہی کرب حسین علیہ السلام یا برقز العباس علیہ سلام ادرکنی 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 بھی سبیل دعا ہے حالے کے کائنات آل محمد نے صلی اللہ دی استفاق دا واسطہ بانی آل مجال اس دی مالک جتنی میند کی تھی مالک انہ دی میند نکبول تے منظور فرمائیں کیونکہ اے او در اے او جائے جتے ساڑھا ایمان نے باو ساڑی ہی دعا بھی رب نہیں ہو سکتے کیونکہ ساڑھا ہر محمد دا ایمان کہ جتے جتے بھی ذکر حسین چودہ نے چودہ آئیں بچھ آل محمد اسلام دی استفاق دا واسطہ مالک کائنات باو مدر شاہر اندیز ان کی دراست پر محمد وآل محمد اسلام دا کریم اللہ باو مدر شاہر اندیز اپنے بچیا ناڑا میشا چاہ میرے مالا صاح مالک کائنات اسلام دی استفاق دواستہ مالک یا جتنے حاضرین دا محمد مالک صاحب دے ترجاع برند فرمائے آل محمد اسلام مزل دواستہ مالک جتنے بیمار نے سب نو سہت خوری عطا فرمائے جتنے مومنین پرشانے حال نے مالک پرشانی دراست فرمائے اور تمام مومنین مالک سوائے مجلوم کربلان دے دنیا در کوئی گام رسی فرمائے مولا ساڑھ مرحب درجاع بلند فرمائے اور سارے حد جائے بیٹھو دعا مالک ساڑھے بار میں آقا حضرت معماد حاضر اسلام نے جنہ سندہ جنہ دے کچھ صلوات اقلاب فرمائے اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد قبلہ آرد ملسز آج پڑھنا لزا کریم زاکر لبیت غلام فرید جعفر صاحب آپ راول پنڈی زاکر لبیت عمران باس امی صاحب آپ لاہور زاکر لبیت علی امی جوی آپ شاہب زاکر لبیت غلام علامہ زمین اللہ صاحب آپ اجراد اور زاکری بیت عقی عباس امی صاحب زکر محمد وآل محمد بیان فرمان جنہیں زکر محمد تلاوت فرمان ان سار مومنین کے میں تماث کرنا یا جنہیں مومنین باہر کھڑے تلاوت کے تماث کرنا تا کہ میں قبلہ صاحب بیوالے جناب آلی جناب قبلہ کسی بھی تارف دے مطاعد نہیں علامہ ناصر باس آپ مالک انہیں درجات بلند کرے انہیں شکر دے حاص آلی جناب قبلہ علامہ نگا حسن ناصر صاحب ذکر محمد وآل محمد بیان فرمان گے قبلہ دی آمد کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دو حجہ کے نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری بواز بلند صلوات قبلہ علامہ نگا حسن ناصر صاحب انہیں دے فوراً بعد آلی جناب علامہ عمران عباس صاحب آپ لاہور ذکر محمد وآل محمد بیان فرمار گے بسم 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 ٹھیک حانواد دعشمت وطحارت پہ مل کر با آواز بلند صلوات پڑھئے صلوات کا پڑھنا عظیم ترین عبادت ہے اور یہ وہ عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہے مل کر با آواز بلند صلوات پڑھئے مجلس کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات پڑھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جبر ابن عبداللہ الانصاری ان فاطمت الزہرہ علیہ السلام اللہم سلی علیہ محمد محمد بند رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمت انہا قال دہل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمت فقلت علیک السلام قال انہی آجد فی بدنی زوفان فگلت لاؤ عویز کب اللہ یا عبت من الزوف فقال یا فاطمت ایتینی بالکس جمانی فگت ایتینی بہی فاتیتہ بالکس ایل جمانی فگت ایتینی بہی وسط انظر وعے ویزا ویزا وجہ یطلع الہ قانہ البدر فی لیلت تمام اور قمال لہ فما قاند اللہ ساتھ ویزا بلدی الحسن علیہ السلام باوازِ قلان صلوان قاد اکبلا وقال السلام علیک یا امہو فکلتو علیک السلام یا قرط آئینی وسقلت فعالی فقال یا امہو انی اشبعین دکر رائفتا طیبتا قاننہ رائفت حجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکرتنام ان جدکا تختل قصہ فاقبل الحسن نحب القصہ وقال اللہ السلام علیکم یا جدہو یرسل اللہ تظریعاً ادھلا وقت تختل قصہ فکالا والک السلام یا اولدی ویرسل صحفہ اوزی قاد ادھلا لکا فدخل ما بتختل قصہ فما قانت یا اولدی ویرسل صحفہ ویرسل صحفہ ویرسل صحفہ جدہو یرسل صحفہ ویرسل صحفہ ویرسل صحفہ قاد ادھلا وقالا السلام علیکؤ جاء اممو فکرتو اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 جن مرخومین نے اس مجلس عزاق کی بنیاد رکھی ہے خداوند عالم جو دنیا سے چلے گئے ہیں اس مجلس عزاق کا صدقہ ان کی قبروں پر رحمت فرما خدایہ ابو حکم محمد و اہل بیت محمد اب جو افراد اس مولا کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں خدایہ انہیں قدم قدم پر عجر عظیم اتا فرما پرودگار عالم ان کی حفاظت فرما خدایہ ان کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما خدایہ اس عظیم الشان امام بارگاہ اور مسجد کی بنیاد رکھنے والے اور اس کی تعمیرات میں حصہ ڈالنے والوں کو عجر عظیم اتا فرما خدایہ سید مظر حسین شاہ جی اور ان کے بچوں کو ہمیشہ کے لیے سلامت فرما تندرستی اتا فرما سیت اتا فرما سید کمر شاہ جی کے درجات بلند فرما منشی ولایت ان کے مولا درجات بلند فرما ان کے بچوں کو زندگی اتا فرما تندرستی اتا فرما صحت کامل و آجل اتا فرما ان کے بچوں کو بلحسوس زیغم بھائی اور ان کے برادران اور جتنے مجلس اضافہ کائی تمام کرنے والے ان کے ساتھ ان تضامیاں کے افراد ہیں تمام کی زندگی دراز فرما میرے بھائی حسنین ان کے والد اگرامی وہ اس ممبر کی زینت تھے ہمارے پورے علاقہ میں خدا ان کی قبر پر رحمت فرما سید اغلام عباس شاہ جی مولا انہیں کامیابی و کامرانی اتا فرما صاحب اولاد اتا فرما جن صدات اضام کی مومنین اکرام کی دعائیں میرے ذمہ ہیں خدایا تو دلوں کے راست بہتر جانتا ہے ہر کسی کی دعا کو شرف قبولیت اتا فرما ایک کتنی بلند سلوات بھیجیں کہ ساری دعائیں درجہ قبولیت پوا جائیں بارے دیگر سلوات پڑیئے دیں آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظ بما کنن لناختا دیجا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والشلاة والسلام والتحیت والاکرام علا سید اصل ما فی الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود حاتم لما سبق والفاتح لما غلق المعنن الحق بالحق ابن قاسم محمد والشلاة والسلام علی اہل بیت ہتیبین الطاہرین الماسمین المنتجبین المسلمین اللذین ازہب اللہ عنہم الرجسہ وَتَّخْخَلَخُمْ تَتْهِرًا نصیمہ بقیت اللہ المنتظر امام زباننا حازہ روخی وَأَرْوَاحُ الْعَالَمِينَا لِلْتُرَابِ مَقْدَمِ الْفِدَاء اَجَلَ اللَّهُ تَعْلَى فَرَجَهُ شَرِیف وَسَخَلَ اللَّهُ تَعْلَى مَخْرَجَهُ شَرِیف وَلَعْنَتُ اللَّهِ دَائِ مَنْ بَاقِيَة عَلَى عَدَائِهِمْ اَجْمَئِئِنَ اما بعد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ یَا عِلِي اَنْتَا وَشِّيَةُ قَفُمُ الْفَائِزُونَ ایک اتنی بلان سلوات پڑھیں جتنا خاندان بلد حضراتِ گرامی خداوندِ عالم حضرتِ شہزادیِ قونین وارثِ دارائن ملکہِ تطہیر ملکہِ عالمیان بی بی کی عزت و عظمت کے صدقے میں اس مجلسِ عذاق وہ اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائیں حضرتِ امام حسین علیہ السلام کا عظیم اور قریم خالق اس مجلسِ عذاق کا اعتمام کرنے والوں کو اور مجلسِ عذاق میں شریف ہونے والوں کو نیتوں کے مطابق عجر عطا فرمائیں پوری کائناتِ آدم و عالم میں جہاں کہیں پر بھی حجتِ خدا کا ذکر برپا ہے خداوندِ عالم اپنی قدرتِ قاملہ کا صدقہ ہر عزاداری کی حفاظت فرمائے اور ہر عزادار کی حفاظت فرمائے عزادِ گرامی مختصر سی نوکری میں آپ کی پاکیزہ حدمت میں عز کرنا چاہتا ہوں میرے بعد بڑے عزت مام زاکرین آپ سے خطاب فرمائیں گے میرے صاحب نے کسیت اداد میں صدات اوزام تشریف رکھتے ہیں اور ان سے دعا طلب کرنے کے لئے حاضر حدمت ہوں ارشاد ہو رہا ہے یا علی انتا وشیعت قہم الفائزون علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاب ہیں مولا آپ کو سلامت دیں اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامجاب ہیں دیکھئے مجلس کا آغاز ہے اور مجلسوں میں بولنا یہ زاکر کے لئے بولنا نہیں ہوتا زاکر کو آپ بولیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں نہ بولیں کوئی نقصان نہیں اگر آپ بولیں گے تو آپ کا بولنا مولا کی تائید میں ہے توجہ فرمارے ہیں یہ مولا کی تائید میں ہے آپ کا بولنا تو مجلس میں بندے نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے شاہ جی زمان شاہ جی بادشاہ جی عقیدہ بولتا ہے اور مجلس میں ہر زبان کا بولنا مقدر نہیں صرف وہی زبان بولتی ہے جس کا بولنا اللہ اور علی کو مسابقہ بولتا ہے سلامت رہے مولا تمہارے ہاتھ کوئی سلامت رکھیں نعرہ حیدری جی اور مولا آپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ آپ بیدار ہو گئے ہیں میرا مقصد یہ بات کرنے کا آپ کو بیدار کرنا تھا یا علی آپ اور آپ کے سیدادے کی آمد پر سلوات بے دیجئے توجہ ہے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں ہم مجلس اعذاق کے توسل سے پورے عالم اسلام تک یہ پیغام پنچاتے ہیں کہ جو شخص امیر المومنین علی 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 کے قریب ہے وہ قلبی کامیاب تھا وہ آج بھی کامیاب ہے مولا آپ کو سلامت رکھیں وہ قلبی کامیاب تھا اور وہ آج بھی کامیاب ہے اور جو شخص امیر المومنین علی 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 ہے وہ قانوی ناقام تھا وہ آنوی ناقام ہم کامیاب قوم ہیں کیونکہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی محبت بھائی جان کامیابی و قامرانی کی دلیل ہے کامیابی و قامرانی ہے مولا کی محبت تو حضور نے ارشاد فرمایا اے علی آپ بھی اور آپ کے شیعہ بھی توجہ محتف رکھئے گا آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دیکھئے حضرات دوسرے جو ہیں وہ شخصیت کو دیکھ کر مانتے ہیں حسنین جی بس پڑھنا میں تھے تھوڑا تھوڑا سمحول مل جائے مولا آپ کو سلامت رکھیں دوسرے لوگ شاید جی شخصیت کو دیکھ کر مانتے ہیں وہ شخصیت پرست ہے ہم شخصیت کو نہیں دیکھتے کہ کون ہے نہیں ہم شخصیت پرست نہیں ہم شاید جی شخصیت کو نہیں میجار کو دیکھ کر مانتے ہیں چھوڑی زہنگم صاحب مولا آپ کی محنت قبول فرم ہے میجار اور ایک کے بعد دوسرے قلائے دوسرے کے بعد تیسرے قلائے تیسرے کے بعد اگلے سان کو لے آئے اس کو اجمعہ کہتے ہیں اس کو شورا کہتے ہیں ہم اجمعہ کو نہیں دیکھتے ہیں شورا کو نہیں دیکھتے ہیں شاید جی میجار کو دیکھتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرے قلائے دوسرے کے بعد تیسرے قلائے شخصیت بدلتی رہی جب شخصیت بدلی تو قبلہ جی میجار بدل گیا مجھے آل محمد کی عزت کی قسم حسین کے دربار میں جو کل میجار تھا فوری آج میجار ہے کیا بات ہے نعرہ حیدلی نیستانی جتنہ علی پسند ہے تو وہ خاص پنند کر کے دوری قوت ایمانی کے ساتھ نعرہ حیدلی سلامت رو یا علی کہنے والوں مولا آپ کو سلامت رکھے حسین کی ماں آپ کے علم و معرفت میں اضافہ فرمائے تو میں آرز کر رہا تھا کہ ہمارے نزدیک میجار ہے ہم شاید میجار کو دیکھ کے مانتے ہیں اب سنیے میجار کیا ہے کہ جس پر ہم مانتے ہیں ہمارے نزدیک تین میجار ہیں تین میجار توجہ کتنے میجار ہیں جی مولا آپ کو سلامت رکھے تین میجار ہم اس میجار پہ پرکھ کر مانتے ہیں کسی کو خلیفہ مانیں گے تو بھی میجار جاگو تو صحیح نے سمجھ آ رہی ہے اگر کسی کو امام مانیں گے تو بھی میجار دے کر اب سنیے میجار کیا ہے پہلا میجار ہے کرابت پہلا میجار کیا ہے کرابت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کے قریب کتنا ہے اب میرے پاس وقت اتنا نہیں کہ ہر بات کو کھوڑ کے بیان کرو ہم مانتے ہیں کرابت کی وجہ سے میں مجلس عذاق کے توسط سے پورے عالم اسلام سے پوچھتا ہوں ہمیں وہ بندہ بتاؤ جو علی سے فرقہ محمد کے قریب ہو آبا شابہ 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 زندہ کو لاؤ پیش کرو علی سے بڑھ کر کہ جو محمد مصطفیٰ کے زیادہ قریب ہو کون ہے وہ بندہ اور دنیا یاد رکھے ہم مسلک کی بات نہیں کرتے ہم فرقہ کی بات نہیں کرتے توجہ ہے دیکھئے انڈیا انڈیا کے رہنے والے ہیں کاکوری کے نام ہے این الحیدر علوی وہ مصنف ہیں ان کی کتاب ہے ملود قابع یہ میں آپ کو ریپسنس دے رہا ہوں خالی بات کا میں قائل نہیں حسنین جی کیبلا شاہ جی این الحیدر علوی ملود قابع ان کی کتاب ہے اور میں نے پہلے کہا ہے کہ ہم مسلک کی بات نہیں کرتے یہ شیعہ نہیں توجہ ہے اہل سلط رائٹر ہے اب سنیے انہوں نے مولا کی قرابت پر کتنے خوبصورت فکریں لکھے این الحیدر علوی لکھتے ہیں کہ مولا علی محمد مصطفیٰ کے اب میں دعوت دیتا ہوں جہاں جہاں پر علی والے بیٹھے شاہ جی دمان شاہ جی وہ لکھتے ہیں کہ علی محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب آئے اتنے قریب آئے کہ محمد مصطفیٰ کی سانسوں سے خشب ہوئے علی آنے لگے کیا بات ہے کیا بات ہے جیو مولا تمہارے ہاتھوں کو کسی کبینے کا مہتاج لکھ رہے ہر ہاتھ کا مقدر نہیں علی کے ذکر میں پناہ دھو ہاتھ اٹھتا ہی مصطفیٰ ہے جسے علی خیران بے ربا ہو نارائے بڑی مہربانی جی مولا آپ کو سلامت رکھیں کیا لکھتے ہیں کہ علی محمد مصطفیٰ کے اتنے قریب آئے کہ خضور کی سانسوں سے حشب ہوئے علی آنے لگے آئیے میں ایک اور دلیل دیتا ہوں مکہ میں اور تقریر تمام ہو رہی ہے مکہ میں بھائی زاغمباسی میرے نبی کو خوکم ہوا الانِ رسالت کرو پیغمبر نے الانِ رسالت کیا پورا مکہ حضور کے خلاف ہو گیا بھائی وہ جو پہلے پیغمبر کو امین اور شادق مان رہے تھے کہ تو امین ہے اماندار ہے شادق ہے شاہ جی وہی پیغمبر کے دشمن ہو گئے اب الانِ رسالت کو سن کر جن انہیں کلمہ پڑھا تھا ان کے رشتہ دار ان کے محالف توجہ ہے انہوں نے بائی کارڈ کر دیا رشتہ دار انہیں چھوڑ دیا اب جیسے انہوں نے چھوڑا اللہ کی آواز آئی اے میرے نبی اے پیغمبر ان کو ان کے رشتہ دار انہیں چھوڑ دیا ہے تو ان کے درمیان رشتہ اے خوت قائم کار مولا آپ کو سلامت رکھے بھئی توجہ چاہتے ہوئے فکرہ کہتا ہوں تو ان کے درمیان رشتہ اے خوت قائم کار یعنی تو انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دے اب میرے نبی نے اور دیکھئے انتحاب دیکھئے پیغمبر کا انتحاب دیکھئے جب کہانا کئی نے آپس میں بھائی بھائی بنا نیاز حسین مطف دیکھنا میرے نبی نے بھائی زیغمباس جی جس کا مزاج ملتا تھا اب میں دیکھتا ہوں کون بندہ جان کے سوڑا ہے جس کا مزاج ملتا تھا شاہ جی جس کی نیت ملتی تھی جس کی خصیت ملتی تھی جس کا خون ملتا تھا جس کا حالانہ ملتا تھا اس کا ہاتھ پکڑا اس جیزے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تو اس کا بھائی ہے تو اس کا بھائی ہے مجھے آل محمد کی عزت کی قصر میرے نبی نے پورے مکہ میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کے بھائی اور بھائی بنایا اور بھائی بنانے کے بعد علی کی طب دیکھا علی کو قریب لائیا ماتھے پہ بوسا دیا آواز دے کے کہتے ہیں شاعری انتا اخی فی دنیا ون آہرا انی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے جیو مولا تمہیں شلامت رکھیں مزا صاحب تو دنیا میں بھی بڑی مہربانی قبلہ جی دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی سلوات بھی دیجئے زاکر احل بیت قبلہ کی آمد یا علیہ توجہ ہے جی کیا فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی آخرت میں بھی میرا بھائی اب وقت اتنا نہیں ہے میں اسی میجار پہ چھوڑ جاؤں گا اور پھر کسی تقریب میں اگلے دو میجار پڑھوں گا اور میجار میں بتاتا چلوں ہمارے نزدیک پہلا میجار ہے قرابت دوسرا میجار ہے وسیعت ہم جسے بھی مانتے ہیں ہم پتا کرتے ہیں محمد مصطفیٰ نے وسیعت کی ہے گلہ توجہ ہے توجہ ہے اور تیسرا میجار ہے فضیلت ہم اس میں فضیلت کو دیکھ کے مانتے ہیں کہ اس میں وہ فضائل ہیں کہ اسے مانا جائے تو سامین گرامی قادر پیغمبر نے ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ مقہ میں ہر کسی کو بھائی بنا رہے ہیں مہربانی کیجئے علی کو بھی کسی کا بھائی بنا دے علی کو بھی کسی کا بھائی بنا دے مجھے آل محمد کی عزت کی قسم پیغمبر نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی بنا کر دنیا کو بتایا مقہ میں علی کے علاوہ میرا ہم مزاج کوئی نہیں سلامت رو مولا تمہیں شلامت رکھیں اور میرے نبی نے مقہ میں صاحب کو صاحب کا بھائی بنا کر اور علی کو اپنا بھائی بنا کر دنیا کو بتایا ہر رشتہ اونٹ جائے گا مگر علی کا رشتہ محمد سے نہیں کھونے گا محمد کا رشتہ علی سے نہیں کھونے گا یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا سامین گرامی قادر خدا آپ کا آنا قبول فرمائے حسین کی ماں پر راضی ہو جائے اللہ بانی مجلس کے جتنے مرہومین ہیں خدا ان کے درجات بلند فرمائے سید مذر حسین شاہ جی ان کی اولاد کو مولا سیت و سلام دیتا فرمائے میرے بھائی چوری زیغم عباس خدا انہیں اپنے برادران کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے عباد و شاد رکھے سامین گرامی قدر علی کی ولایت کو کبھی نہ بھول اور شہادت حسین ابن علی کو کبھی نہ بھول اور یہ فکریں ہر نسل یہ بیان کریں گی اور یہ فکریں میرے نہیں خطیب علم اسلام مبلغ ولایت امیر المومنین حق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میرے استاد گرامی علام ناصر عباد شہید آل اللہ مقام کے فکریں کہ جو ساری زندگی وہ اس ممبر سے اپنی قوم کو محاتب کر کہتے رہے کہ شیعہ قوم علی کی ولایت کو کبھی نہ بھول دا علی کی ولایت تمہارا سب سے زیادہ قیمتی احساسہ ہے کیوں کیوں بلا صاحب سے قیمتی قیمتی جو چیز ہے وہ ہے علی کی ولایت وہ ہے آپ کا عقیدہ کوشش کرنا اپنے عقیدے کو بچانا اس مادیت کے دور میں جس نے اپنا شایع عقیدہ بچا لیا اس نے سب کچھ بچا لیا سعداد کی عزت کو کبھی نہ بھول نا آل محمد کی عزت کی قسم یہ سعداد کا صدقہ ہے جو عزت تقسیم ہوئی ہے علی کی ولایت اور یہ جو ہم جگہ جگہ پر مزہ صاحب قبلہ عزداری کرتے ہیں یہ عزداری ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا غدیر کو بھول گئی ہے کربلا کو نہ بھول جائے جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے یہ پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچا کربلا کو نہ بھول جائے اسے برپور اس مشن کو چلاو اور خدا تمہاری حفاظت فرمائے میرا مولا آپ کی حفاظت فرمائے پردہ غیبت میں بیٹھنے والا وقت کا امام تمہاری حفاظت فرمائے فکرہ میں نے ایک ہی پڑھنا ہے اس نیت اور حسیت کے ساتھ کہ کروڑ گھینٹ فضائل پڑے جائیں اگر اس خاندان کے مسائب نہ پڑے جائیں تو شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے یقم محرم سے لے کر داست محرم تک بھائی زیغم عباس جی ہم نے ہر عزہ خانے میں علی کے بیٹوں کا محرم بنایا گیارہ محرم کو علی کی بیٹیوں کا محرم شروع ہوگی اور یہ جو خاص ابھی جو مجالس میں آپ شرکت کر رہے ہیں یہ آقازادی کی مجلسیں بی بی کو پرسہ اور کوشش کیا کرو جلدی جلدی عزہ خانوں میں تشریف لے جایا کر یہ سوچ کر کہ علی اور بطول تمہارا انتظار کر رہے اور جی بھار کے پرسہ دیا کرو شرم کر کر نہ رویا کرو یہ سوچ کے رویا کرو یہ ان بی بیوں کی خسرت ہے جنہیں بھائیوں کے لاشے پر رونے نہیں دیا گیا عجر عمد جنہیں بھائیوں کے لاشے پر رونے نہیں دیا گیا عزدار غریب سے غریب بہن ہو بھائی کی موت برداشت نہیں کرتی ناؤں ٹکڑوں میں بکھری پڑی تھی لاش خوش ہے جبن علی کی اور بہنوں کو رونے کی اجازت نہیں میں کون سے فکرے پڑھوں کہاں سے پڑھوں بس آپ کے رونے کا سباب پیدا کرنے کے لیے قبلہ کی موجودگی میں ایک فکرہ پڑھتا ہو غریب سے غریب کوئی بہن ہو بھائی مارا جائے کسی سے اجازت طلب نہیں کرتی کہ میں بھائی کو رون ہم چودہ سو سال سے شاہ جی ایس رہتے ہے بی بی زینب علیہ نے سید سجاد کو مہاتف کر کے پوچھا تھا سید سجاد بیٹا بھائی بھی میرے مارے جائے رونے بھی مجھے نہیں دیتے آجر اکمن اللہ آخری فکرہ عزدار بھائی کی محبت میں بھائی کے مشن کو لے کر بی بی ہاتھوں میں خط کڑیاں پہن کر بے غیرت کے دربار میں کھڑی اس کی بی بی ہندہ آواز دیکھ کہتی میں تیرے قیدیوں سے ملنا چاہتی اللہ اس پہ لعنت کرے سارے قید بے شباز آواز دیکھ کہتا ہے تو دربار میں نہ دربار کا محول ٹھیک نہیں اللہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے حسین کی ماں تم پر راضی ہو جائے دربار میں نہ دربار کا محول ٹھیک نہیں کہتی نہیں میں ملنا چاہتی کہتا ہے ٹھہر جا پھر تیرے لئے پرزے کا انتظام کرو علی کی بیٹیاں بے پرزہ بیٹھی ہیں تیسری جو اس نے بات کی جو رونے والی ہے آواز دیکھ کہتا ہے ٹھہر جا تیرے لئے کرسی کا انتظام کرو اور رونے والو غیرت مندو کرسی وہاں پہ لگی جہاں پر علی کی بیٹی خام میں بیٹھی تیرے علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھی تیرے آپ فکرہ سنوگے اور فکرہ پرداشت کروگے کرسی پہ خندہ بیٹھ گئی بی بی کو محاتب کر کے کہتی یہ قیدن کہان کے رہنے والی ہو بی بی کہتی من مدینہ رسول مدینہ کا نام آنا تھا خندہ کرسی سے نیچے گر گئی غش کھا گئی جب خوش میں آئی 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 کہتی بی بی پھر بتا کہان کا رہنے والی بی بی کہتی ہندہ من مدینہ تے رسول اور رونے والوں فکرہ میں آخری پڑھنے لگا جو خار سے رونے کی آئے ہو آواز دیکھ کہتی ہے من مدینہ تے رسول اندہ کہتی ہے مدینہ کے رہنے والی بی جنگ سوالوں کے جواب دیجئے بی بی کہتی پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے پہلا سوال آواز دیکھ کہتی ہے مدینہ والے رسول کو جانتی ہے بی بی کہتی ہے جیسے رسول کو میں جانتی کوئی نہیں جانتا آواز دیکھ کہتی ہے مدینہ والے علی کو جانتی ہے حسن اور سجاد کو جانتی ہے رونے والوں بی بی کہتی ہے جس طرح حسین اور سجاد کو میں اجڑی جانتی کوئی نہیں جانتا اب رونے والے فکر سو لینا خندہ کی آواز آئی بی اب جس کا پوچھ نہ چاہتی ہو دربار اس قابل نہیں اس کا نام لیا جائے اپنا کان میرے قریب کا علی کی بیٹی نے کان قریب کیا خندہ کی آواز آئی بی جب حسین کو جانتی ہے سجاد کو جانتی ہے آتار فینہ زینب بیٹ علی علی کی بیٹی زینب کو بھی جانتی ہے بی بی نے پرشان بالوں کو پیچھے کیا آواز دی ہندہ قرآن پڑتی رہی ہے پہ جان آ رہی پہ جان میں ہی وہ زینب ہو جب پہ جان گئی آواز دے کہ بی بی جس افاظ پہ مان کیا کر دی وہ افاظ کہا چلا آگیا بی بی کہتی ہے ہندہ وہ جو کھوڑے کی گنر میں سار نٹ کرا ہے وہ ہی تو میرا عفاظ ہے آواز دے کہ بی بی تیرے عفاظ کا سار نو کے نیزہ پہ کیوں نہیں سوار بی بی کہتی ہے ہندہ اسے بھی کئی مطبع سوار کیا گیا لیکن چاپ میرے کھڑے پانوں پہ پڑتی ہے میرا عفاظ کر جانا ہے رو کہتی بی بی کاش تیرے بھئی آنے اجازم دی ہو وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَالَمُ شَمُنْ قَلِ بِسَمْ